ناظرین آپ نے گوشت خور تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں ایک ایسے انسان کے ساتھ جو گوشت خور تو ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کچھا گوشت کھاتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ نے کوئی چیلنج وغیرہ کسی مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا کچھا گوشت کھانے کا وہ کیا کہانی تھی آج ہوا تھا کربانی تھی ایک کربانی ہم نے کی ہے کربانی کے دعا بیڑا ہم نے کاش رہے تھے سنگی دو سارے گٹھے تھے اچھا یہ بتائیں کون سا گوشت جو ہے کچھا آپ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں چکن بیف مٹن کون سا زیادہ پسند ہے آپ ڈیجنل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں عبرار سلطانی صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے کچھا گوشت کھا رہے ہیں کچھا گوشت کھانے سے کہنے کوئی بیماری نہیں ہوتی اور دوسری سب سے اہم بات جب یہ کسی شادی میں جاتے ہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں وہاں بھی پکا گوشت دے کہ ان کو الجر ہونے لگتی ہے وہاں پہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے کچھا گوشت دو تب میں آپ کی شادی میں شرکت کروں گا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں دنیا اب تکہ بوٹی کڑائیاں چامپیں کھاتی ہے آپ کچھا گوشت کیوں کھاتے ہیں جی میں چھوٹی بوٹی 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 کھاتا ہوں کچھا گوشت کی کھاتا ہوں اگر آپ کو پکا گوشت مل جائے تو آپ کو کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے کوئی الرجی ہو جاتی ہے پکا گوشت آپ کو کیوں نہیں پسند پکا گوشت میں وہ ذائقہ نہیں رہتا ہے جی جی اس میں ذائقہ ہوتا ہے تاکت ہوتا ہے یہ آپ نے دنیا سے کوئی الٹک بات کر دی ہے پوری دنیا کے خلاف آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں تکا بوٹی کھاؤں گا مسالیں ڈال کے کھاؤں گا مختلف وہ چیزیں آپ اوپر ڈال کے گارنش کر کے کھاتے ہیں لوگ لیکن اس کا ٹیسٹ مزید انہینس ہو آپ کہتے ہیں کہ کچھے گوشت میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے مجھے ذائقہ اچھا لگتا ہے مجھے اس لیے میں کھاتا ہوں یہ بتائیے کتنے عرصے سے آپ کچھا گوشت کھا رہے ہیں میں چھوٹی عمر سے کھا رہا ہوں پچپن سے کھا رہا ہوں تو اب ماشاءاللہ بیٹا کھا رہا ہوں تو اٹل ویسے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا کتنے سال ہو گئے آپ کو کھاتے ہوئے پچیس تیس پہنتیس سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے گھر میں گوشت پکایا جاتا ہے یا صرف کچھا گوشت ہی آتا ہے نہیں پکایا جاتا ہے بگر میں اکثر کچھا ہی کھاتا ہوں تو میرے گھر والے منع کرتے ہیں مگر پھر بھی میں کھا رہا ہوں اب بیٹا کوئی بیماری نہیں لگی ہے پچیس سال سے آپ کچھا گوشت کھا رہے ہیں اس کے اندر مختلف بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں بلڈ بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس کو صاف کرتے ہیں اور بوائل کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں جو حامفل چیزیں وہ ختم ہو جائیں تو آپ کو تیس سالوں میں کوئی بیماری نہیں ہوئی نہیں الحمدلہ کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے میں سے کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا آپ نہیں نہیں میں چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے جب میں ٹھیک ہوں فٹنس ہوں ہاری طرح کی فٹ ہوں تو کیا ضرورت جائے ہو وہ پرابنوں بہو کہ مسئلہ مسائل ہو اور پھر میں چیک کراتا ہے اللہ حمدلہ میں ٹھیک ہوں اور کھا رہا ہوں تو کھانے سے مجھے اچھی طاقل ملتی ہے صحیح اچھی ملتی ہے مجھے مجھے یہ بتائیں سلطانی صاحب اس سب کا آغاز کیسے ہوا تھا کیسے آپ کا خیال آیا کہ یار میں کچھا گوش کھانا شروع کر دوں آر چیز کا کوئی نہ کوئی تو نکتہ یا آغاز ہوتا ہے اس سب کا آغاز کیسے ہوا تھا آغاز ہوا تھا کربانی تھی کربانی ہم نے کی ہے کربانی کے دعا ویڑا ہم نے کار رہے تھے سنگی دو سارے گٹھے تھے تو میں نے بھی شوق سے کھانا شروع کیا الحمدللہ اس کے بعد میں نے شروع کر دی ہے اس کے بعد چھوڑے ہی نہیں اس کے بعد میں نے چھوڑا نہیں کھا رہا ہوں آپ نے بتایا کہ آپ نے کوئی چیلنج وغیرہ کسی مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا کچھا گوش کھانے کا وہ کیا کہانی تھی وہ ایک کہانی تھی میرے دوست شجاہ دے کہ انجی صاحب میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں تو اکثر میں نے کہتا کہ کچھا گوش میں کھاتا ہوں انہوں نے کہا ایک سار رہے تھے دو دوست ان کے آگے انہوں نے بھی یقین نہیں کیا انہوں نے کہا یار یہ نہیں کھاتا ہے وہ نیچے دکان پر کسائی کے دکان پر گئیں آدھا کہ لوگ گوشت لے ہیں آ کے مجھے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بندے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سلطانی صاحب اب بھی آ جائیں میدان میں بسم اللہ پڑھیں میں بھی ایک سار رہے گا سن رہا ہوں کہ آپ گوشت کچھا گوشت کھاتے ہیں تو الحمدللہ میں نے کھایا ہے اس میں آپ نے کوئی انام بھی جیتا تھا جی جی انہوں نے مجھے توفہ دیا ہے موبیل دیا ہے انہوں نے کہا میں مان گیا ہوں ٹھیک ہے خوش ہوئے ہیں متاثر ہوئے ہیں اس کے بات بھی کوئی مقابلے میں اصلا لیا آپ نے نہیں ابھی تک نہیں لیا ہے کوئی اچھا یہ بتائیں آپ کے گھر میں آپ کے لعاوہ کوئی کچھا گوشت کھاتا ہے صرف آپ کھاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے جب آپ کو کچھا گوشت کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ریکشن کیسا ہوتا ہے مانا نہیں کرتے آپ کو روکتے نہیں ہیں جی بہت دخل منہ کرتے ہیں بہت بتاثر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو مگر میں نہیں رے سکتا ہوں میں کھاتا ہوں الحمدلله تو بار مانا کرتے ہیں بار مانا کرتے ہیں اس سے پلاؤجود میں کھا رہا ہوں مگر اس میں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے طاقت بھی ہے طاقت بہت ہے اس میں کہیں معمولات ایسی ہوتے ہیں مجھا فائدہ ہے اس میں نقصانوں بھی تک نہیں ہوا ہے میں اسی یہ کھا رہا ہوں فیدے کے لئے کھا رہا ہوں نقصانہ زیادہ میں نہیں کھاتا اچھا یہ بتائیں کون سا گوش جو ہے کچھا آپ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں چکن بیف مٹن کون سا زیادہ پسند ہے آپ جی میں مٹن کھاتا ہوں اور گائے کے کھاتا ہوں چکن نہیں پسند نہیں چکن مرگی کا نہیں کبھی نہیں کھایا کبھی بھی نہیں کھایا یہ دونوں کھاتا ہوں بکرے کا اچھا ابھی بڑی اید آنے والی ہے تو یہ بتائیں لوگوں کے گھروں میں تو مسالے آ رہے ہیں کڑائی مسالہ کورنا مسالہ آ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں آپ کے گھر والوں کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ ہم مسالے لے گیا ہے آپ نے تو کچھے کھا جانا ہے تو یہ بتائیں وہ جو آپ حصہ ڈالیں گے یا کچھ بھی قربانی کریں گے وہ گھر تک پہنچے گا یا راستے میں کھا جائیں گے نہیں راستے میں پہنچے گا پہنچے گا کھا لگا سلطانی صاحب وجہ کیا ہے آپ کو کیوں ذائقہ پکے ہوئے گوش کا محسوس نہیں ہوتا مجھے کچھ پسند رہا ہے باقی جو چیزیں ہیں ڈالیں ہیں سبزیاں ہیں چاول ہیں وہ بھی کچھ ہی کھاتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں کہ وہ پکا کے کھائیں نہیں بہت پکا کے کھاتا ہوں الحمدللہ اسی طرح گاجر ہے آپ کچھ کھاتے ہیں پکی کھاتے ہیں اس طرح میں بھی کھاتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ گوش پکانے میں وقت لگتا ہے اس لیے میں میں کھاتا ہوں یہ بھی کوئی کہانی ہے جی جی یہ بھی ہے ٹائم کی بجت کرنے ہی پڑتی ہے ٹائم کی بجت کرنے ہی پڑتی ہے اچھے یہ بتائیں جب آپ کسی شادی بیعہ میں جاتے ہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو مختلف ورائیٹیز ہی ملیں گی مختلف ڈشز ملیں گی پکا ہوا گوش ملے گا وہاں پہ پہ کیا کرتے ہیں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کچھا گوش کالی بیعہ میں شادی بھی گیا انہوں نے کہا ہے کچھا گوش لے کر آؤ ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا کچھا گوش میں نے کھایا ہے ساروں کے سامنے کھایا ہے بڑے متاثر ہوئے میں نے کہا ہے تو میں اکثر کچھا گوش کھانے کی شادی بھی کرتا ہوں یہ بتائیں اب آپ کی جو دوست آپ کو کچھ چیلنج چیلنج نہیں کرتے میں کھارتا ہوں الحمدللہ اب آپ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو جکے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہم نے آپ کی دیکھی ہیں یہ بتائیں اب یہ سب جب لوگوں کو پتا چل گیا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیوز تو آس پاس جاننے والے دیکھنے والے آپ کو کیا کہتے ہیں دیکھ کے کچھا گوش کہتے ہیں کچھا گوش کچھا گوش کچھا گوش کا نام کر دیا ہے تنقید چیت نہیں کرتے نہیں نہیں کیا تنقید ہے مجھے بتائیں اس میں مجھے بتائیں کہ کھانے کے بعد گوشت ہی ہوتا ہے کچھا گوشت پکانے میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے ٹیسٹ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں ہے جی ٹیسٹ ہے اس کیے کھا رہا ہوں فائدہ ہے تو میں کھا رہا ہوں امیلکسان ہوتا تو میں ایک دن میں نہیں کھا سب ناظرین یہ اسلام آباد میں آپ کی ملاقات کروائی عبرار سلطانی سے ایک ایسا کریکٹر ہے جو ابھی تک مجھے تو پورا انٹرویو کر کے بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کچھا گوشت کھاتے ہیں کہتے ہیں مجھے ذائقہ ملتا ہے اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے یا آپ نے آد سے پہلے فاکستان میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو کچھا گوشت کھاتا ہو اور عبرار سلطانی سے مل کر آپ کو کیسا لگا اور آپ عید پہ گوشت پکانے والے ہیں یا عبرار صاحب کی طرح کچھا کھانے والے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ